دوستو دسمیہ بارمی کے بورڈ اگزیمز نزدیک آتے ہی سٹوڈینٹ میں ہمیشہ بورڈ اگزیم کو لے کر لگاتار چنتہ بنی رہتی ہے لیکن بورڈ اگزیمز کوئی ایسی بھی پرچھا نہیں ہوتی ہے کہ آپ اس سے اچھا سکور نہ کر پائیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان پانچ پوائنٹس پر فوکس کریں گے جو آپ کے بورڈ اگزیمز میں آپ کی مدد کریں گے اچھی طرح سے سوی پیپرز کی تیاری کرنا اگزیم سٹریس کو کم کرتا ہے اس لیے اگر آپ کی تیاری اچھی طرح سے نہیں ہو پا رہی ہے تو پھر ایک روٹین بنائیں تاکہ سوی سبجیکٹس کو ٹھیک سے کور کیا جا سکے اگر مان لیجئے کہ دس دن کا ٹائم آپ کے پاس ہے اور بیس ٹاپکس پڑھنے ہیں تو ڈیلی دو ٹاپکس کو کور کیا جا سکتا ہے یہاں پر دھیان دینے یوگ بات یہ بھی ہے کہ دن بھر میں چوبیس گھنٹے میں سے اٹھارہ یا بیس گھنٹے پڑھائی کرنے کو سوچنا بھی گلت ہے اس طرح کی بھول بلکل بھی نہ کریں زیادہ سے زیادہ بارہ گھنٹے کا روز پڑھنے کا ٹائم رکھیں اور اس میں بھی بیچ بیچ میں ریسٹ لینا بہت ضروری ہے کیونکہ جو ٹاپکس آپ نے پڑھے ہیں ان کے تھیوری اور کونسپٹس دماغ میں رہنے چاہیے کسی ٹاپکس کو پڑھنا جتنا ضروری ہے اس سے زیادہ ضروری ہے ان پڑھے ہوئے ٹاپکس کو یاد رکھنا دوستو اگر آپ پریچھا میں اچھے انک پانا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے یہ کرنا ضروری ہے کہ آپ کسی بھی سبجیکٹ کو رٹا مارنے کے بجائے اسے سمجھنے کی کوشش کریں مان لیجئے کہ آپ نے کسی ٹاپکس کو رٹا ہے اور اگزام ہال میں آپ شاید اسے بھول جائیں لیکن اگر آپ نے ٹاپکس کو اچھے سے سمجھ لیا ہے تو آپ آنسر شیٹ میں اس ٹاپک کے بارے میں کچھ اچھا ہی لکھ کر آئیں گے کئی بار ہوتا ہے کہ صرف بکس یا گائیڈ کو توتے کی طرح رٹا مارنے سے پیپر کے دوران کئی سوال چینج ہو کر آ جاتے ہیں جن کے بارے میں سٹوڈینٹس کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ اس سوال میں کیا پوچھا گیا ہے اور اسی وجہ سے ان کوسٹنز کو دیکھ کر گھبرہات ہونے لگتی ہے ایسے میں ضروری ہے کہ آپ سبجیکٹس کو رٹنے کے بجائے اسے اچھی طرح سمجھ کر پیپر دیں گے تو اس سبجیکٹس سے ریلیٹڈ ہر کوسٹن کا آنسر آپ اچھے سے لکھ سکیں گے دوستو کئی سبجیکٹس میں ایسے ٹاپک ہوتے ہیں جن کے تھیوری کو اچھے سے یاد رکھنا پڑتا ہے جیسے کی ہندی، سوسل سائنس یا ہسٹری اب ایسے میں سبجیکٹس کو پہلے سمجھیں پھر بار بار ریویزن بھی کریں اور اچھے سے وہ ٹاپکس دماغ میں سیو ہو جائیں ان ٹاپکس کو دو چار بار لکھ کر بھی دیکھیں لکھ کر یاد کرنے سے آپ اس کنٹینٹ کو لانگ ٹائم تک یاد بھی رکھ سکتے ہیں جبکہ اگر آپ صرف اوریلی رٹیں گے تو کچھ ٹائم بعد برین میموری سے وہ کنٹینٹ ڈیلیٹ بھی ہو سکتا ہے یعنی آپ رٹا ہوا کنٹینٹ دھیرے دھیرے بھولنے لگیں گے دوستو پریویس یئر پیپرز میں ٹیمتھ یا ٹویلتھ کی پچھلی پرچھاؤں میں آئے کوسچن دیے ہوتے ہیں اور ان پریویس یئر کے پیپرز سے کوسچن ریپیٹ ہونے کی پوسیبلیٹی بھی رہتی ہے جو لوگ دسمیہ بارمی کے بورڈ اگزیمز کی تیاری کر رہے ہیں وہ پچھلے پانچ سالوں کے بورڈ اگزیمز کے پیپر سولف کرنے کے لیے ضرور ٹرائی کریں اور ایسا کرنے سے آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ کس طریقے کے سوال بورڈ اگزیمز میں پوچھے جاتے ہیں اگزیمز میں اچھے مارکس لانے کے لیے کیول پڑھائی کرنا ہی ضروری نہیں ہوتا ہے پڑھائی کے علاوہ آپ کا کھان پانٹ ڈیلی روٹین اچھا سواستہ اور بھرپور نیند لینا بھی ضروری ہے تاکہ پڑھائی کرنے کے دوران آپ کے شریر میں خرچ ہوئی انرجی کو آپ دوبارہ گین کر سکیں اور دماغ کو اسٹریس پری رکھنے کے لیے تھوڑا ایکسرسائز اور اچھی نیند لینا بھی ضروری ہے اگزیمز کے دوران کچھ اسٹریس لینے لگتے ہیں کہ وہاں اچھے سے سو بھی نہیں پاتے اور ایسا کرنا اسٹریس کی ہیلتھ کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے ایسا کرنے سے فیزیکل اور منٹل ہیلتھ کا لاؤس تو ہوتا ہی ہے ساتھ ہی اگزیمز کی تیاری بھی ٹھیک سے نہیں ہو پاتی ہے اور زیادہ تناؤں میں رہنے سے جو آپ نے یاد کیا ہے آپ اسے بھی بھول سکتے ہیں اور پرچھا کے ایک یا دو دن پہلے کچھ بھی نیا ٹاپک پڑھنے سے بچیں صرف پڑھے ہوئے ٹاپکس کا بار بار ریویزن کریں دوستو ہم نے اس ویڈیو میں ان مہتپورڈ پوائنٹ کو کور کیا جو بورڈ اگزیمز کے سٹوڈنٹ کے لیے کافی فائدے من ثابت ہو سکتے ہیں دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں اور آنے والی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں